اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں دیکھا ہے کہ سارے کنٹینر لگا کے سڑک کو بھی بلوک کر دیا جاتا ہے تو یہ جتنا مرضی راستے رکیں لوگ رکنے والے نہیں ہیں یہ لاہور جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف کا کل بھی کلہ تھا آج بھی کلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی زندہ دلانے لاہور داتا کی نگری کے رہنے والے میاں محمد نواز شریف کے چانے والے لاکھوں کی تعداد میں کل نکلیں گے اور لاہور کل ایک دبا پھر بتائے گا کہ لاہور نواز شریف کا کلہ ہے کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں اور پچھلے دس سالوں میں آپ لوگوں کی یہاں پر حکومت رہی ہے ایسا ہو گا ہے کہ آپ نے اجازت نہ دی اور لوگوں نے پھر بھی جلسہ کر لیا ہو حکومت کی گریٹ ہوتی ہے حکومت اگر اجازت نہیں دے رہی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سیفٹی کے معاملات ہوں کوئی اور معاملات ہوں دیکھیں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ سکیورٹی پوائنٹ آف یوز ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں سکیورٹی کے معاملات بھی کافی خراب تھے تو اس حوالے سے جو آپوزیشن کی پارٹیز تھی ان کو بتایا جاتا تھا مگر کئی دفعہ وہ مان لیتے تھے بات گورنمنٹ کی کئی دفعہ نہیں مانتے تھے آپ کیا کرتے تھے وہ اپنا جلسے کرتے تھے اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کیسز ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارے خلاف بھی ہوں گے کر لیں جتنے پرچے انہوں نے کرنے ہیں پرچوں سے تو نہیں ڈرتا نا نا ہم جیلوں سے ڈرتے ہیں نا پرچوں سے ڈرتے ہیں ہم عمران خان دھوڑی ہیں جو جیل سے ڈر کے بنی گالا کے اندر گز کے پر ابھی بھی ون فورٹی فور ہے ون فورٹی فور ابھی بھی ہے وہاں پہ مال روڈ پہ اس کے باوجود آپ لوگوں کا کٹھا ہو جانا قانون کی تو سریعن خلاف برزی ہے آپ وہ کرنے جا رہے ہیں قانون ساز ادارے کے ممبر بھی ہیں آپ بھی ممبر ہیں اور جنہیں لوگ وہاں پہ آئیں گے دیکھیں قانون کی کہاں پہ بندی کی جا رہی ہے آپ کے میڈیا پہ جو قدگل لگائی گئے قانون کی پہ بندی ہے یہ آئین اور کارسٹیوشن پہ عمل کیا جا رہا ہے آج میڈیا کو جس طرح بند کیا جا رہا ہے آپ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ہماری عواز میں تو بول رہا ہوں آپ کی عواز بھی سن رہا ہے ہماری عواز کو دبایا جا رہا ہے لوگوں کی عواز کو دبایا جا رہا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ اس وقت ملک میں ہے مارش اللہ لگ رہا ہے اس وقت سویلین یہاں پہ تو یہ اس چیز کو ہم نہیں مانتے کیسز بند ہیں مقدمے ہو جائیں آپ اندر ہو جائیں پھر بھی کوئی نہیں بڑے کوئی اس ملک میں جب تک مکمل طور پہ جمہوریت بحال نہیں ہوتی جب تک ہمارے قائدین کو انصاف نہیں ملتا لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہماری جدو جہت جاری رہے گی ہمارے ساتھ لوگوں کی جدو جہت جاری رہے گی ان کے لئے چاہے ہمیں جیلیں کاٹ نہیں پڑیں چاہے ہمیں قیدوں میں ڈالیں زندان میں ڈالیں ہم نہیں گبراتے ہم اس پاکستان کے لیے اپنے آنے والی نصبوں کے لیے یہ لڑائی لڑیں گے اس نیازی سے شہباز شریف صاحب قطاب کریں گے باقی رینما بھی آئیں گے ایکسپیکٹیشن کیا ہے لاہور کہتے تھے یہ نون لیگ کا قلعہ ہے گھڑ ہے لاہور میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے کہ لاہور کے جو زندہ دلانے لاہور ہیں اس داتا کی نگری کے رہنے والے میاں نواز شریف کے چانے والے کل لاکھوں کی تعداد میں پانچ لاکھ لوگ ہو جائیں گے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہوگا دس لاکھ دس لاکھ کا سمندر ہوگا کل ملین مہار سے زیادہ ہوگا بالکل انشاءاللہ کوئی ہمارا راستہ لے گا مطلع شجاور امان اسے میں ایک نون کی رانما آپ پتا رہے تھے کل کے جلسے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ دس لاکھ یا اس سے بھی زائر لوگ کل جمع ہو سکتے ہیں اپنے میزوان فاروق شباز بڑھائی کو زائر دیجے اللہ